موسیقی میں نے بڑے بڑے جلسے اٹنڈ کیے کانفرنسز اٹنڈ کی سیاسی لوگوں کی چونکہ آپ جانتے ہیں دوہزار انلیس پانچ اگست کے دار یہاں پہ پی آرائز کے زیادہ بول بانا چڑھا ہے میں وہاں پہ بھی گیا میں نے سوچا شاید یہ پی آرائز ہمارے سکروں کے ساتھ بلکل بلا واسطہ منسلک ہیں یہ آدمی جماعت تک کے سکروں کی پوری نگرانی کرتے ہیں اب شاید مجھے ضرور یہاں سے وہ سننے کو ملا گا جس کا مجھے انتظار پچھلے ایک جہی سے لیکن آپ سوچ سدف سوچ مجھے وہاں بھی کچھ چیز سننے کو نہیں کیا بڑا بے آس اور مایوس کو کے کجلس صاحب میں واپس لوٹا اور آخر کیل ٹریننگ آز نے بیٹھا اور انہیں ساتھیوں سے گفتگو گی کیونکہ غالب نے کہا مایوس کو کے پرزیدہ ہر طرف کی نظریں یہ میری بات نہیں ہے کہ ہر اسطہ کی بات ہے وہ اسطہ کھاں پریمری سکول میں پڑھا رہا ہو وہ اسطہ میلوس سکول کا اسطہ ہو وہ اسطہ ہئی سکول کا اسطہ ہو وہ اسطہ ہائلسکلنگ کا لیکچورر ہے وہ اسطہ ہائلسکلنگ کا پرنسپل ہے وہ ڈائن کا پرنسپل ہے وہ سیہو ہے یا کہوٹی ڈیریکٹر ہے جوائن ڈریکٹر ہے وہ سب کی خواہش یہ ہے کہ کاش ایک بار سماج کا ایک اور فرض بھی اٹھ کے لفت کو شائع کرتا اور یہ کہتا کہ تم میرے بچے کے مصطبت بنانے والے ہو میں تمہیں سلام کرتا ہوں آج تک سننے پر لہی بات یہ ستن ضریفی ہماری ہے یا اس قوم کی ہے یہ ہمیں نہیں معلوم لیکن میں ضرور آپ سے یہ امید رکھوں گا چونکہ جنرلسٹ کو صحافیت کو آج بھی لوگ دانشور انٹیلیکٹ اور پڑھا لکھا تک مانتے ہیں اور میں یہی مانتا ہوں کہ یہ چوتھا ستون ہے جہوریت جا اور آپ ضرور ان واپنوں پہ دہان دیں گے اس لیے کہ جو صاحب کہ جب تک استاد کا رتبہ واپس نہ لیا جائے آپ کی قوم بدب نہیں سکتی ہے یہ مجھے جس گھر کے اندر بچے اپنے والدین کی خدمت نہیں کرنا جانتے ہیں جس گھر کے اندر اپنے والدین کی عزت بچے کرنا نہیں جانتے ہیں سر وہ گھر دس دن کے اندر ٹوٹ کے بٹھر کے چھوٹ ہو جاتا ہے اور پھر اسی سماج کے وہ گھر چلانے والے یہ استاد ہے اگر ان کی عزت نہیں ہوگی یہ سماج بہت جدی ختم ہو جائے گا یہاں آپ کو پتہ نہیں کس کس قسم کے اناثر میں لیں گے ابھی تو کچھ ہی قسم کی اناثر ہیں جو آپ کو ملتے ہیں